بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے صدر خواجہ کمال ناصر محمود یہ در پیمز میں یہ انتھی دیا یہ بیوشی کے امائے ڈاکٹر تھے اور یہ ساٹھ سال کی عمر پوری ہونے پر اب پیمز سے ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ کنسوم انٹرنیشنل پرازہ میں بھی ڈاکٹر فرید اللہ کے امرہ جتنے دل کے بائی پاس اپریشن ہے اور سارا یہ اس وقت پورے اس ایلیا میں پنڈی ڈوین میں بیوشی کے سب سے مائر اور اتفاکٹ ڈاکٹر ہیں تو یہ پیمز میں جب رہے ہیں تو انہوں نے چکوال سے جانے والے کئی چکوالیوں کی بے لوس اور بڑی برپور خدمت کی ہے جبکہ برگیڈیر خواجہ تارک محمود جن کا بھی دو تین ماہ قبل انتقال ہوا ہے تو وہ انہوں نے محمود مریم ناصر سرور ٹرسٹ کے پرینٹ فارم سے کروڑ پہ اگری نقد رقم یہ گدشتہ تی سالوں میں چکوال کے گورنمنٹ پوسٹ گیجور کاللج جن کوال کے لائک دہین اور مستق طلبہ و طلبات میں تقسیم کی ہے تو بہرحال یہ ڈاکٹر پروفیسر نصرت رشید خاجہ یہ انہوں نے ادھر اسلامباد کلاب میں ڈاکٹر کمال ناصر کے عزاد میں ایک پرگرام منقد کیا ان کے ریٹائرمنٹ کے سسلے میں اور نہ صرف اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کیا بلکہ یہ سارے پروفیسرنل لوگ بڑے بڑے عظیم ڈاکٹر اور جو ڈاکٹر کمال کے کلیگ ہیں وہ اور ڈاکٹر کمال نے جس طرح ان لوگوں کی خدمت کیا تو یہ سارے لوگ ادھر اسلامباد کلاب میں یہ ہفتے کی رات آٹھ بجے ادھر یہاں موجود تھے اور بڑے شاندار ہواد میں ڈاکٹر کمال ناصر کی میڈیکل کی اور خصوصی طور پر ان کی انتھانی خدمت کے والے سے انہیں شاندار ہواد میں خلاج تحسین پیش کیا اس موقع پر خاندان کے سارے بڑے جو ہے بیگم حفظ خواجہ گجنہ والا سے آئی ہیں خاصل ڈاکٹر نصرد رشید خواجہ کے تمام چاروں بیٹے ڈاکٹر عابد رشید ڈاکٹر عارف رشید ڈاکٹر عمر رشید اور ڈاکٹر فرق رشید بھی اس موقع پر ادھر بلکہ یہ اس پرگرام کے روح ارمان تھے چکوال سے فلس کلاب چیئرمین خواجہ بابا سلیم احمود خواجہ دلنیال سلیم نے شرکت کی جبکہ دیانہ بابا سلیم بھی اس موقع پر موجود تھی تو بارہل اسلامباد اور لور تھے خواجہ خرم افتخار خواجہ پروید افتخار خواجہ سہل افتخار اتشامل اکریشی جو کے ٹائنس لیجنڈ سٹار اتشامل اکریشی کے والد ہیں ان کی والدہ نشین افتخار تو بارہل یہ خواجہ خاندان کا ایک بڑا برپور گلدستہ اسلامباد کلاب میں ڈاکٹر خواجہ کمال ناصر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود تھا درہان بڑے جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے اور خواجہ کمال ناصر نے اپنے جذباتی خطاب میں بتایا کہ وہ بس انہوں نے ایک ایک دین تھا ایک فرسوہ تھا جس کے تیات انہوں نے یہ سارے معاملات چلائی ہیں تو بارہل اس میں انہوں نے شکریہ دا گیا کہ اتنے سارے لوگ ان کی پیزرائی میں آئے ہیں تو بارہل اس موقع پر چیئرمن پلس کلاب خواجہ بابا سلیم حمود نے دو موقع پر پہلے آغاد میں ڈاکٹر خواجہ کمال ناصر کی جو ادھر سماجی خدمات ہیں ہیں عدوی خدمات ہیں علمی خدمات ہیں اور تعلیمی خدمات ہیں ان کے بارہ کا عیاطہ کیا اور پھر انہیں درہا چکوال کا سب سے بڑا بار دھنچراسی بھی پیش کیا ہے دوران خواجہ بابا سلیم حمود نے جو گفتگو کیا ہے وہ بھی ملادہ فرمائے یہ علامہ اکمال جو شاہر مشرق ہے اس کے استحاد موربی علف دین نفیب یہ خواجہ قرآن جو ہے یہ موربی علف دین نفیب کا بلدستہ ہے اور چکوال نے چکوال کے پہلے مسلمان مکیل خواجہ محمود اور پھر یہ برگیٹر خواجہ اطارت محمود ان کے حساب دادے اور پھر یہ محمود مریم ناصر سرور ٹرس کے ذریعے جس میں خواجہ کمال ناصر محمود مریم ناصر سرور ٹرس کا پریزیڈنڈ خواجہ کمال ناصر ہے اور ایک کروڑ بے بھی یہ ادھر چکوال میں ہم تو بیار و مدنگار جتنا بڑا خاندان جتنا خانون اور علم کی بالا دستی آلا خاندان ہم ادھر والی وارت ادھر چکوال میں بلکل جب رہتے تھے تو یہ خواجہ کمال ناصر اور پرگیٹر خواجہ طارق محمود نے چکوال کے لوگوں کو پھر بتایا کہ یہ دینے مالا خاندان ہے ایک کروڑ پیاں بی سالوں میں پرگیٹر خواجہ طارق محمود اور خواجہ کمال ناصر نے چکوال کے عریب لیک اور مصفق بچے اور بچیوں میں باتا ہے تو یہ اراز عدت اور جو مقام یہ میری اپنی 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 اپنیشن ہے کہ یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں برگیٹر خواجہ طارق محمود ابھی کھا کہ یہ خواجہ کمال ناصر جنتی ہے تو وہ ہزاروں بچے اور بچیوں کی دعائیں مرگیٹر خواجہ طارق محمود اور طارق محمود اور خواجہ کمال ناصر کے ساتھ ہے تو آگر کے میں فیرم اتنا ہی کہ یہ ادھر چکوال میں یہ سو سو میل پر یہ چکوال ہے گھنٹے دین میں تو ٹم میں چکوال غریب نہ سائے ایک ادھر بلکل ایک بیجاروں مددگاہ نہیں چکوال کیا ہے تو وہ نے کہا جی ہو کوئی ٹم بھی کوئی بندہ ہے جی میں کہا بندہ ہے جی خواجہ کمال ناصر انہوں کا برکا بے دیو میں کہا صرف جاہ جو تو ملو اور دوسو چکوالوں آیاں اور چکوال کے نام پر غواجہ کمال ناصر کی جو ایک حصد دار ہوتی تھی یہ لوگ بناتے ہیں خواجہ تارک محمود مشین ٹون بیکٹری نے جہاں اگر چڑھی بھی پارپی تھی مان تک تھی دیفنس مٹیزیر تیار آتا تھا تو خواجہ تارک محمود نے اس اعلان کی آواز اچھے قوال کا کتا نہیں آئے تو گیٹ خوندو گیٹ کو کرنے کو ملان بستی خواجہ تارک محمود نے یہ ایک دینے والا غندان ہے اور آج مجھے پھر ایک بڑا فکر ہویا ہے کہ میں بھی خواجہ کمال ناثر میرے تائے کا بیٹا ہے اور مجھے آج یہ تھا ہی گفتگو سوٹ کے میرا سرگاہ تھا ہی خواجہ تارک محمود نے خدمت کی ہے ہم متسلہ چکوان کا سب سے بڑا وہاں ڈانچراسی پیش کرتے ہیں یہ میں ڈانچراسی وہاں ڈیک ہے ہوں میرے بڑے بھائی کا ٹیمٹر سندگار ہوا فوجہ خابر فلیب چکوان ہے تو اون کا آپری شرمج اور شہکت نہیں کیا تھا اور پہاں اھمین بھائر ہوتا ہے ڈپنٹersات کے بار آپما آپری بھائی میں بتائیں واجہ صاحب سے ہماری واجہ افتخاہ سے واجہ صاحب سے اس طرح ہے وہ افتخاب کی باستخپ ا prevalent طرح ہے اور اور سمجھا جاتا ہے موسیقی 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 ان کا ٹیلی خونہ آنے کا کہا جی کرنل صاحب بلا دیں میں آنے کا کوئی خبر جا پڑھنا دیں گے بھوٹ اور بندوق سے ڈالنکھتا ہے جی تو وہ میتر صاحب نے انہوں نے کہا جی کرنل صاحب ملا جاتے ہیں کرنل نیت انہوں نے کہا آن جی انہوں نے کہا یہ جو آپ نے جنرل ویڈیو کو آج دانچورہ کی وارٹ دیا ہے مجھے نہیں مل سکتا میں آنے کا جی آپ کو بھی مل سکتا ہے مگر اب آنے کا جو بنیادی جو منشور ہے کہ جی اپنے دینا چکوہال کی کوئی شکمت کی ہے تو انہوں نے کہا میں کیا خدمت کروں میں کہا آپ پر اسکراب کے بعد لائٹن کو آجیں پڑی انہوں نے آس میں مطلب مہا جی اور پر اسکراب دیکھا میں دیکھا میں ابھی جا کے لائٹن لگاؤں وہ ساں رہ رہی ہیں میں کہتا ہوں ابھی جا کے لگاؤں دو گھنٹے کے بعد میں لائٹن دیکھ نہیں ہے اور انہوں نے آپ پر اسکراب دو گھنٹے کے بعد آجائیں ہم ساں گئے وہ پڑی لائٹن جو ہے اپنے پڑی لائٹن ہوں پر اسکراب کے بعد آگے ہی آپ نے پھر کرلہ نمیز کو پر اسکراب نے بلا کے ڈانٹر آتی ہو آجائیں یہ ڈانٹر آتی ہو آجائیں